جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کامران ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ٹی وی سب سے پہلے آپ سے التماس کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر کوشش ہر کاوش بروقت آپ تک پہنچ سکے مولانا فضل الرحمن صاحب کا پی ڈی ایم بنانا سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور جلسے جلوس کرنا احتجاج کرنا لاغ مارچ پلان کرنا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اگر کچھ چیزوں کو بالا اتاک رکھا جائے اور اس کو اگنور کر دیا جائے تو یہ دھرنا پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن نہ اس وقت پاکستان اس دھرنے کا متحمل تھا نہ اس وقت پاکستان ان تمام معاملات کا متحمل ہے لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے وہ ان کا سیاسی رائٹ ہے اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں تو ضرور کرتے لہیں لیکن جب بات پاکستان آرمی کی آتی ہے پاکستان آرمی کے وقار کی آتی ہے تو اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاکستان آرمی کے خلاف پروپگنڈا کرنا یہ دشمن کا کام ہے اور دشمن کا ہم خیال کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی بار پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور ٹارگٹ کیا بھی ہے ڈائریکٹ نام لے کر ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان آرمی کو لیکن گزشتہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ فرمایا تھا کہ میں کوئی جنرل نیازی نہیں ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جنرل نیازی نہیں ہوں جو سرینڈر کر دوں کیا کوئی دوست اپنے ہی ملک کے فوجی کو اس طرح کا تانہ دے سکتا ہے جی نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا نہ ہی پاکستان کی عوام ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان کوئی ملک میں اتنا عرصہ سیاست کرنے والا پاکستان فوج کی اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ناکامی تھی اور اس طرح خوش ہونا اور بغلے بجانا یہ کوئی پاکستانی کا کام نہیں ہے لیکن فگر تو کچھ اور ہیں کیونکہ یہ چیزیں حقائق کے بالکل خلاف ہیں یہ صرف پاکستانی عوام کے وقار کے خلاف نہیں ہیں نہ ہی پاکستانی فوج کے وقار اور ان کی عزت کے خلاف ہیں بلکہ یہ چیزیں حقائق کے بھی خلاف ہیں کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا میں آپ کو آج وہ تمام محرکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ تمام واقعات جو انیس سو اکتر میں ہوئے اور اس کا ذمہ دار کون تھا انیس سو اکتر کی جنگ وہاں پر ہوئی ہے جہاں اس وقت اس جگہ کو پاکستان کہا جاتا تھا وہاں کے لوگ مسلمان بھی تھے اور پاکستانی بھی پاکستانی عوام وہاں وہ لوگ پاکستانی عوام کہلاتے تھے پاکستانی فوج وہاں پر کسی دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں بدل کے اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر تھی اور اس کی پولیسیز کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن دشمن تو گھر کے اندر پیدا ہو چکا تھا جی ہاں شیخ مجیبر رحمان جس کی سربراہی کر رہے تھے مکتی واہنی ایک تشدگر تنظیم جس کی ٹریننگ اور جس کی فنڈنگ بھارت اس وقت کر رہا تھا اور چیزیں یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں ان سے بلکل ان سے مو نہیں چھپایا جا سکتا وہ مسلمان تھے پاکستانی تھے شیخ مجیبر رحمان لیکن ان کی بنائی ہوئی تنظیم نے جب پاکستان فوج کے ساتھ اندرون خانہ جنگ شروع کر دی اور دوسری طرف دشمن بورڈر پر لڑ رہا تھا دشمن کی فوج بنگلہ دیش میں اتر چکی تھی اس وقت پاک فوج کے پاس سوائے شہید ہونے اور لڑنے کے کوئی آپشن نہیں تھا اس کے باوجود بھی اس ریالٹی کے باوجود بھی کہ سینٹرل گورنمنٹ جو پاکستان اب اس وقت ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں سے کسی قسم کی کوئی مدد کوئی سپورٹ کوئی اسلحہ کوئی خوراک ان کو نہیں پہنچائی جا رہی تھی بلکہ وہاں پر وہ مقامی لوگ بھی ان کے ساتھ ظلم اور لڑائی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے پاس آپشن بہت کم رہ چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نو مہینے تک جنگ لڑی ہے کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نو منٹ تک کسی سے لڑنے کی پوزیشن میں ہو جی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان آرمی نو مہینے تک لڑتی رہی اور دوسرا فگر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کی تعداد تریانوے ہزار تھی ایسا بلکل نہیں ہے وہ تریانوے ہزار نہیں بلکہ صرف پینتیس ہزار تھے اٹھانوے ہزار یا چھانوے ہزار جو فگر دیا جاتا ہے وہ سیویلینز لوگ ان کی فیملیز ان کے بزرگ ان کے بچے وہ کیا ان کو ہتھیار پکڑوا دیتے یا ان کو جنگ میں اتار دیتے جی نہیں پینتیس ہزار فوج جس کے خلاف مکتی واہنی اور انڈیا بھرپور حملے دابردوڑ حملے کر رہا تھا لیکن اس کو کسی قسم کی سپورٹ اپنی فوج سے یا اپنے ملک سے نہیں مل رہی تھی اس وقت ان کے پاس کون سے اپشن رہ گئے تھے پاکستان تو پاکستان انڈیا کے جرنیلوں نے بھی اس کے چیز کا اقرار اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ پاکستان کی فوج بزدل نہ تھی نہ ہی وہ کمزور ہو چکی تھی بلکہ ان کے پاس آلات کی کمی تھی ان کے پاس صرف چند گولیاں باقی رہ گئی تھی اور اگر اس وقت جنہ نیازی یہ فیصلہ نہیں کرتے تو مولونا صاحب آج آپ کا کچھ ڈیفرنٹ ہوتا آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جنہ نیازی کے ایک غلط فیصلے نے ایک ہٹ دھرمی نے ایک دماغ کی سختی نے ایک ٹریننگ نے پاکستان فوج کا جو ایک ٹرین ایک آفیسر تھا اس کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ اس نے مسئلہ پسندی نہیں کی اس نے 96000 لوگوں کی جان کا زیاہ کروا دیا اور ان کو مروا دیا جو کہ نہتے ہو چکے تھے آج آپ کا یہ کومنٹ ہوتا کہ پاکستان آرمی کے پاس صرف ہتھیار چلانے کی ٹریننگ ہے ان کے پاس آساب پر کابو پانے کی یا دماغ اور دل و دماغ سے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بلکل نہیں ہیں اس لیے ہم پاکستان آرمی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف لڑنے کے لیے ہیں آپ مرنے کے لیے ہیں آپ بس شہید ہوتے رہیے ہم ملک چلائیں گے ہم بہت سمجھتار ہیں آج آپ کا کومنٹ یہ ہی ہوتا میری صحافت کا تقاضہ ہے کہ میں غیر جانب دار رہوں اور اپنے پیشن اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کروں اس لیے یہ معاملات بلکل واضح ہیں کہ 1971 کی باق بھارت جنگ اور پاکستان آرمی کو پیش آنے والے تمام معاملات اور تمام مشکلات کی ذمہ داری جنرل نیازی پر نہیں بلکہ ان جناب کی بے نیازی پر ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تم یہاں ہم یہاں تم وہاں وما علینا اللہ البلاغ